بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والا السلام علیکم میرے بھائی و دوستو آج میں جس موضوع کو آپ ازراد کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ نہایت ہی اہم موضوع ہے اور چونکہ اس موضوع پر بہت ہی کب مفتگو کی جاتی ہے میری وہ مائے اور بہنیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں ان کے لیے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری دیتا ہوں اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول لیں گے وہ عورت اور وہ خوشنصیب عورت ہے کون وہ جنتی عورت کون ہے میرے بھائی و دوستو وہ عورت میں آپ ازراد کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ ازراد کے سامنے پیش کروں گا کہ جس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو غریر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے راوی ہے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیو دوستو یہ جو عورت کے لیے شرط لگائی گئی ہے وہ تین چیزیں ہیں انتقت رب بہا کہ وہ اپنے رب سے ڈلے اب اللہ تبارک و تعالی کی فرما مرداری کیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائے اپنے عقیدے کو درست رکھے مزارات پر نہ جائیں پیروں کے پاس نہ جائیں اور اسی طرح خرافات نہ کریں بارہ ربی الاول محرم الحرام میں جتنی خرافات کی جاتی ہے بدعات اور رسومات کی جاتی ہے یہ عورت یہ رسومات اور بدعات نہ کریں یہ انتقت رب بہا میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور ساتھ میں نماز کی پابندی بھی کریں پچ وقتہ جو نماز اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرس کی گئی ہے اس کا بھی احتمام کریں اور وحفظت فرجہ وہ اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت بھی کریں اس طرح کہ گھر میں شور موجود نہیں تو شور کی عدم موجودگی میں وہ اپنے گھر کا اپنی عزت کی حفاظت کریں اور اپنے گھر کے جتنے امور ہیں اس کو سنبھالیں اپنی عزت کی حفاظت کس طرح کریں یعنی کہ وہ کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں اور اسی طرح کسی کے ساتھ یاری بھی لگا کے نہ بیٹھیں جب شور موجود نہیں تو اس کے ساتھ اس طرح نائنصافی نہ کی جائے اتقت رب بہا و حفظت فرجہ دو باتیں ہو گئی اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اطا عزو جہا اپنے خاون کی فرم مرداری کریں میرے بھائیے دوستو آج کل آپ دیکھیں تو بہت ساری عورتیں چونکہ مادرن ہو چکی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ ہم گھر کی خدمت نہیں کر سکتے خاون کی خدمت نہیں کر سکتے وہ گھر کے کام کاج نہیں کرتی اور جا کر نوکرییں کرتی ہے تو چونکہ یہ بہت ہی عورت کا کمانا یہ تو حلال ہے ہی نہیں یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں کہ عورت کمائے اور گھر میں مر جو ہے وہ بیٹ جائے یہ تو اسلام اس چیز کا تصور ہی نہیں کرتا کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ مرد جو ہے وہ باہر کے کام جتنے امور ہیں اس کو سنبھالیں اور عورت جو ہے وہ گھر کی جتنے اخراجات ہیں گھر کی جتنے کام ہیں وہ اس کو سنبھالیں تو میرے بھائیے دوستو اس عورت کے متعلق سرکار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور آٹھوں دروازوں سے اس عورت کو بلایا جائے گا اور اس عورت سے کہا جائے گا ادخلی من حیثو من حیثو شکتی جہاں سے تو چاہتی ہے تو جنت میں داخل ہو جا تو میری مائیں اور بینیں جو مجھے سن رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے شور کی خدمت کرے اور اس کا دل جیت لے شور کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک دوسری عدیس میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شور تجھے اس بات کا حکم دے کہ جبل احمر کی جو چٹان ہے اس کو جبل اصوت کی چٹان کی جگہ منتقل کرنا ہے اور جبل اصوت کی چٹان کو جبل احمر کی طرف منتقل کرنا ہے تو عورت کو اس سے بھی انکار نہیں کرنا چاہیے اس کو یہ کرنا چاہیے کیونکہ ممکن تو نہیں ہے ایک عباس کام ہے لیکن عورت اپنے خاون کو انکار نہ کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں والسلام علیکم